جی تو بچوں کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ابھی آپ پیپر دیکھ کر آئے ہوں گے اور آپ کو پیپر دیکھنے کو دل نہیں کر رہا ہوگا لیکن میں آپ کو صحیح واہ بتاؤں اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں ہماری مسٹیک ہوئی اور کیسے ہم نے نمبر کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں اور کیا وجہ اصل میں یہ سارا کونسپٹ ہوتا ہے اگر آپ کو بھی پیپر کا اچھی طرح سے پہ چل جائے تو پریشان مت ہوں ابھی مطلب جمعہ خاطر رکھئے بھی اپنے فرسٹیر میں یہی انگلیش پڑھنی ہے اگر آپ کو انگلیش آتی ہے تو پھر آپ سبی طرح انگلیش آتی ہے انگلیش یا آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے یہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی جو ڈسکشن ہوتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا آپ کا اوبجیکٹیو پیپر کیسا ہوا پلینگ ہوکی ہو سکتا ہے دے پلے ہوکی ہو سکتا ہے ہمیں کیسے ٹینس پتا چلے گا یہ ہمیں مارکز بتائیں گے جو آگے بتائیں گے دیکھیں ایٹ ڈائٹ ٹائم دکھا ہے ایٹ ڈائٹ ٹائم کا مطلب تو اس وقت اب یہ دس ٹائم نہیں ہے اگر دس ٹائم ہوتا ایٹ پریزنٹ ہوتا نا ہوتا تو ہم کہتے دے آر پلینگ لیکن ایسی بات نہیں ہے اس نے ایک ایسا ایکشن جو فیوچر میں بتایا ہے لہذا ہم بتائیں گے دے شیل بھی پلینگ کے ساتھ اب واس پلینگ ہو نہیں سکتا اور ہیس پلینڈ بھی نہیں ہو سکتا دے کے ساتھ واس اور ہیس لگتا ہی نہیں ہے اس لئے ایلپ آپشن ہوگا اب یہ ایلپ آپشن بتاتا ہے کہ یہ ایکشن ایک کنٹینو سیکشن ہو رہا ہے پریزن میں ہو رہا ہے اور ویسے بھی پریزن میں نہ بھی ہو دو ڈاز ڈیٹ جہاں کہیں لگا ہوگا وہ آپ کے ہم نے کون تھی فارم لگانی ہے فیس وارم لگانی اس کو فرسٹ وارم بھی کہتے ہیں تو دو یو گو ٹو سکول ہمارا ایلپ آپشن کرٹ ہوگا اب دیکھیں یہ واس دوئنگ پاس کنٹینو سے پاس کنٹینو اس کے ساتھ اگر ایک اور ایکشن آ رہا ہو تو ہم اس کو کس میں لے کے جاتے ہیں اس کو ہم پاس سمپل میں لے کے جاتے ہیں تو شی واس دوئنگ ہر ہون ٹاسک وین دو گیسٹ آرائیوڈ ایلپ آپشن ہمارا کیا ہوگا کریکٹ ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں سنس فور کے ساتھ جب بھی بات آتی ہے پسکایا جاتا ہے سنس فور کے ساتھ ہم پریزن پرفیٹ کنٹینو اسٹینس لگاتے ہیں لیکن آپ آگے جا کے کلاسز میں ہائر سیڈیز میں پڑھیں گے کہ پریزن پرفیٹ بھی لگ سکتا ہے ایٹ ہیز رینڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب دیکھیں خوش قسمتی سے ایٹ ہیز رینڈ ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہیز بین رینڈ کی ہمارا آپشن ہوگا کنفرم بات ہے ہماری اس ساتھ شی اس ڈینڈن ٹومورو جب بھی ٹومورو کا بات آج ہے اس کا مطلب ایکشن کی اس میں ہو رہا ہے فیوچر میں فیوچر ایکشن کو بتانے کے لیے آپ کے پاس تین آپشن ہے ویل شیل لگا دیں پریزن کنٹینس لگا دیں یا پریزن سیمپل بھی آپ لگا سکتے ہیں تو دیکھیں اس میں لیو شی اس لیو تو ہوتا ہی نہیں ہے شی اس لیو یہ بھی نہیں ہوگا اور شی اس لیویں بالکل ٹھیک ہے شی اس لیفٹ تو پیسر وائز ہو گیا تو ہمارا ایک ہی опشن بنتا ہے فریزن کنٹینس اور یہ فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے چارلی اپشن ہے کریکٹ ہوگا اس سے سپلنگ میں جب اسکلیٹ کی بات کرتے ہیں تو ایس سی ای ایل ایٹ اسکلیٹ ایل فا آفشن مارا کریکٹ ہوگا اور اس کے بعد نمبر الف میں اپلوڈ ہے ای ڈی 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 کے ساتھ آتا ہے اور یہ ای ڈی 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 اپلوڈڈ لکھا ہوئے ٹھیک ہے ای ڈی لکھا ہوئے اپلوڈڈ تو یہ مارا الف option ریکٹ ہوگا یہ اپلوڈ ہے اس میں ای ڈی 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 ہونا چاہیے تھا اب ای ڈی 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 اپلوڈ نہیں بنے گا اور یہ تو الف option ٹھیک ہوگا اپلوڈڈ اچھا رہی ای ڈی 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 اپلوڈ اور ای ڈی لگا دیں تو کیا بن جاتا ہے پاس سیمپل ٹنس بن جاتا ہے اس طرح سے ری کیپچر ری سی اے پی ٹی یو آر ای کے ساتھ ہوگا ری کیپچر تو یہ ری سی اے پی ٹی یو آر ای تو یہ تی اے آر لکھا ہوئے لہتا یہ بیٹا option مارا کرت ہوگا اس طرح سے ایل او اے ٹی ایچ لوت اور الو اے ٹی اچ لوت اب تو سچی بابت ہوں یہ بھی لوٹ ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے ایک لوٹ کا مطلب ہوتا ہے نفرت کرنا اور ایک ہی لوٹ ٹو دو دس ہی ڈی 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 اس کے ساتھ آتا ہے تو یہ دونوں ہی option کہتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی جو text book میں جو word ہوگا نا اس کو صحیح کرے گا ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی وہ کہہ دے کہ یار سبیلنگ تو ٹھیک ہے اس کے بھی اس طرح سے دہ انٹرنف فیل کا جو انسکسسفل ہوگا ٹرینڈ کا تنڈنسی ہوگا کنٹیس کا مطلب مقابلہ تو کامپیٹیشن ہوگا الف اوپشن ایٹرنل کا مطلب ہمیشہ رہنے والا تو فور ایور ہوگا ڈیلٹا اوپشن اس طرح سنننف رورنگ رورنگ کا مطلب ہوتا ہے رور کرنا دھارنا تو اس کا مطلب آپ سننن دھارنے میں تو کوئی بھی اس لکھا ہوا تو ہم لائیولی کے معنیوں میں آئے گا لائیولی اس کے میننگ آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اوپشن بنتی ہے ہارس موڈ لون اور ہی ارنڈ ہنڈرڈ روپیز اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوئے ہارس موڈ لون اس کا مطلب لون کو صاف کرنا ہوتا ہے اور ہی ارنڈ ہنڈرڈ روپیز اور سو روپے کمالی ہے اب اگر آپ ایڈوانز گیمر کی بات کریں تو یہ سیمپل سندنس اس لیے کہ موڈ کس نے کیا ہارس نے اور ان کس نے کیا ہارس سیم سبجیکٹ ہے لہذا یہ دو ورپ اس نے کٹھے کی ہیں سبجیکٹ کے ساتھ تو یہ سیمپل سندنس ہے لیکن مددے کی بات ہے سیمپل سندنس دیئے ہی نہیں ہوا آپ کو جو اس لیول کے اوپر ایک کانسپٹ دیا ہوا ہے وہ کانسپٹ کیا دیا ہوا ہے وہ کانسپٹ یہ دیا ہوا ہے کہ جب بھی دو کلاوزز اینڈ کے ساتھ جڑیں تو سندنس کیا بن جاتا ہے کمپاؤنڈ بن جاتا ہے فین بائی زیادہ لیسے آپ اس کو ایلپ آپشن کنسیڈر کریں گے ایف کے ساتھ سندنس شروع ہونے ہمارا کنڈیشنل ہوتا ہے ایف کے بعد اگر ویٹ پریزنٹ ہو یہاں پہ شیل ویل لکھا ہو تو ہمارا کون تھی کنڈیشن ہوتی ہے فرس کنڈیشن ہوتی ہے بیٹ آپشن کریکٹ ہوگا اس طرح سے ہی وینٹ ٹو دا مارکیٹ لانس نائٹ اب اسے کب مارکیٹ گیا ہے لانس نائٹ تو یہ کیا بتا رہا ہے یہ آپ کو ٹائم بتا رہا تو یہ کیا ہوگا ایڈ ورب آف ٹائم مارا اس کا ایلپ آپشن ہوگا ہی وز لائن ان دی بیٹل اب دیکھیں اگر ہوتا نا ہی وز ایز بریو ایز لائن ان دی بیٹل تو یہ سمیلی ہوتی لیکن اس نے کہا کہ بھئی ہے ہی وہ شیئر اس لئے اس کو میٹا فر کہیں گے بیٹ آپشن ہوگا ٹھیک ہے اب جو بال آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو آپ چھو بھی سکتے ہیں اسے کھیلتے بھی ہیں لہذا یہ کنکریٹ نا ہوں گا ڈیلٹ آپشن ٹھیک ہو گی ضرور بتائیے گا کتنے کریکٹ ہوئے کیا صحیح ہوا اس کو ضرور شیئر کرے گا دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کرے آپ کے پورے نمبر آپ کے آئے ہیں اس میں اچھا دیکھیں یہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا آپ کو گیس پیپر بھیجا تھا اس میں دیکھیں کون کون پرکلیم کا مطلب اناؤنس کرنا ہوتا ہے اور کب سٹارٹ ہوتا ہے آپ کو منت کا پتہ ہی ہے اتنا مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے یہ دیکھنے دور ونڈوز سمبلائز بلکل دیکھیں کوئیسن یہ آپ کا دیا ہوا تھا ایک یہ کوئیسن آپ کے پیپر میں آ گیا اور وہ لکھ اور ہیپی نیس ہو کہتا ہے یہ آپ کا پیپر میں آیا تھا یہ پیپر میں نہیں آیا جو میں نے آپ کو گیس دیا تھا اور یہ رائٹ پروفیشن بلکل آپ کے پیپر میں آیا ہم نے ڈسکس کیا تھا رائٹ پروفیشن کا اور بک کنیکٹر ریڈر اور رائٹر یہ نہیں تھا اور یہ والا آپشن ہم نے دیا ہوا تھا تو چار ایک دو تین چار کوئیسن آپ کے گیس میں سے آئے تھے اور آپ کو کیا چاہیے بھائیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ والا جو ٹرانسلیشن تھی کریئر کانسلیشن آر جنرلی ویل انفارمڈ آباوٹ سچ ٹرینڈز کے جو جنرل کانسلیشن ہوتے ہیں عام طور پر جو مشروع دینے والے افراد ہوتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے بارے جو رہجانات ہوتے ہیں اس طرح کے رہجانات کے بارے سے اچھی طرح سے آگاہ ہوتے ہیں وہ جوانوں کو رہنوائی کرنے میں بنیادی کردار ادار کر سکتے ہیں ایک ایسے پیشے کی طرف جو کہ فائدہ مند ہوتا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے آئی ہوپس ہو کہ آپ نے اس کی صحیح ٹرانسلیشن کی ہو اور آپ کی املاوی صحیح لکھی ہو آئی ہوپس ہو کہ آپ نے سکھیا ہوگا اگر چاہ یہ پیپر میں ایسا سندنس نہیں تھا یہ نہیں آ سکا چلیں جی اس کے بعد یہ ایسے اور ایسے میں دیکھیں رینی ڈے آپ کے پیپر میں آ گیا بالکل یہی مارا آپ گیس پیپر نے دیا ہوا تھا یہ پیپر میں آیا اب آپ کے باتا جی جو نریشن ہے نریشن میں دیکھے گا آپ نے کیسے کیا the teacher said past ہے اگر یہ past اس کو کہتے ہیں reporting speech تو آپ کے اگلے جتنے بھی tense ہے وہ بھی past میں چل جائے گا have جو ہے آپ کے head میں change ہو جائے گا I the teacher میں change ہو جائے گا the teacher said to me that he had taught me یہ you جو ہے وہ mean کے ساتھ یا مہین کے ساتھ change ہو گا تو یہاں پہ him آئے گا یاد رکھی گا so the teacher told me بھی ہو سکتا ہے اور said to me that he had taught him and you اب یہ جو you ہے اب یہ جو یہاں پہ دو دفعہ آ گیا تو teacher یہ ایک you جو ہے وہ مہین کے لیے ہے اور ایک you آپ کے لیے صرف بات کر رہا ہے ٹھیک ہے نا I have taught you and your sister تو your sister جو نا وہ ویسے ہی آ دے گا her sister کے ساتھ آ دے گا her sister the teacher told مہین that he had taught him and his sister یہ چیز ہو دے گی یہاں she said he rang me up 12 night تو he said اب یہ said ہے تو یہ آپ کا جو rang up ہے یہ head rung میں change ہو گی past simple past perfect change ہوتا ہے اور he she change نہیں ہوتا she said that he had rung up at 12 midnight یہ ویسے دے گا اس طرح سے the judge said to me have you anything more to say تو the judge said to me that اب یہ چونکہ question ہے تو یہاں پہ that word نہیں لگے گا یہاں پہ asked لگے گا the judge asked me if I had anything more to say اور یہ question مال بھی نہیں لگے گا اس طرح سے روشان said to me let us finish our work یہ سجیست کر رہا ہے تو روشان suggested me that we should finish our work اچھا اس طرح سے he said alas we cannot defeat our enemy یہ express کر رہا ہے sorrow تو he expressed with sorrow that they can اب یہ جب change ہو جائے گا تو آپ he بھی لگا سکتے ہیں they بھی لگا سکتے ہیں they اور cannot could not may change ہو جائے گا express with sorrow that they could not defeat their enemy اچھا اس کے بعد یہ ہے the mother said to her may you return sexual دعا دے رہی ہے تو the mother prayed her prayed her that I یا she کے ساتھ she returned successful she might return successful may might may change ہو جائے گا she said she has نا یاد رکھے گا she has said that she is ready to company her کے ساتھ آجے گا them کے ساتھ آجے گا the teacher said did you do your homework task yesterday the teacher said that that نہیں آئے گا کیونکہ question mark the teacher asked if if I had done my homework home task yesterday ٹھیک ہو کی alter alter کا مطلب ایک اے والا قربان کا ہوتا ہے تبدیل کرنے والا ہوتا ہے یہ برد پیدائش کو کہتے ہیں accept سوائے اور accept قبول کرنا اس فاول کا مطلب دھاندلی کرنا اور یہ فاول smell آتی ہے smell والا فاول ہوتا ہے اس سے lose اور lose ہے ڈھیلا اور ہار نا lovely جس کو پیار کیا جا سکتا ہے روٹ جڑ اور یہ روٹ تباہ کر دینا ویل وادی اور اس ویل کو نکاف کو کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شہر سے ہم گاؤں میں رہتے تھے یہ پاس سمپل تینس ہے before coming to city we used to live in the village we lived in the village we were very happy we wake up early in hand and mouth and we visited the field and slept in the shade of the trees and ڈھیک ہے ڈھیک ہے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کسارا پیپر تھا مجھے ضرور بتائیے گا اپنے پیپر کس انداز سے سولف کیا کہ اتنے آپ کے پراؤسپیٹ نمبر ہو سکتے تھے کونسپٹ بیٹر اگر آپ کو ہے تو اب اسی طرح سے سارے پیپر خودی بسکس بھی کر سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور انشانہ ملتے ہیں نیسی ترسی کسی اور ویڈیونا